خواتین و حضرات آپ سے ویڈیوز کا سسلہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ ہیومن ریفائننس کیا ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں اور آپ زندگی کے اس فیز میں جس میں بھی ہیں اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں اپنی شخصیت کے حوالے سے جو بھی کام جس طرح سے بھی ہم ابھی کر رہے ہیں کیا اس کو بہتر کرنے کے کوئی امکانات ہیں اس کے سسلے میں میں ہر بات تھوڑی سی بات دہرہ بھی دیتا ہوں تاکہ کوئی شخص جو اسی صرف اسی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو پتا چل جائے کہ ہم نے یہ تیع کیا تھا کہ ہر شخص کی ذات کے پانچ حصے ہوتے ہیں اس کی ذات کا فیزیکل سیلف اس کا سائیکولوجیکل اور سوشل سیلف اور اس کے ساتھ اس کا پروفیشنل اور پھر ایک سپیرچول سیلف لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کیا ریفائنمنٹ کے لیے تیع کرنا بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی منزل کا تیعن کر لیں اور اس منزل کی اوپر کیا کیا نشانہ ہیں جن کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے تو اس کے سوشلے میں بھی ہم نے تیع کیا تھا کہ ہم پانچ ہی نشان اپنے سامنے رکھیں گے کہ کیا مطبر ہیں یہ پانچ نشان اور ان نشانوں میں ہم نے جو پہلا نشان اپنے لیے تیع کیا تھا اس کو تیع کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ شاید اس کی جو آخری سطح ہے جس کی طرف خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ رکھا ہے اس سے پہلے جو ultimate form ہے اس پر تو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ وہاں فائز ہیں وہ معصومین جو فخر ہیں کائنات کا لیکن کیا میں اور آپ ایک صراط مستقیم پر چل کے اس طرف ان نشانات کی طرف سفر کر سکتے ہیں جی یہ تیع ہوا تھا کہ ہم سفر کر سکتے ہیں اور اس پر جو پہلا نشان ہم نے اپنے لیے identify کیا تھا وہ personal contentment کا تھا اور اس کے بعد بات ہوئی تھی social responsibility کی دوسری ویڈیو میں اور تیسری ویڈیو میں پھر ہم نے ذکر کی occupational effectiveness کا اور آج چوتھا نشان آپ کے سامنے کہ جس میں ہم یہ تیع کرنے کی کوشش کریں گے کہ zero to ten میں اس منزل پر جو ultimate منزل ہے یعنی ten پر تو بہت لوگ فائز جو ہو چکے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں میں اور آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ اپنے سفر کیلئے جس نشان کی طرف سفر کریں تو وہ کیا نشان اس نشان کا میں نے بہت نام سوچے تو مجھے جو سب سے آسان نام سمجھ آیا ہے وہ ہے economic emancipation اب یہ انگریزی کا بہت بھاری اور مشکل سا لفظ ہے لیکن آسان کر دوں اس کو یعنی کہ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زندگی میں جو economics ہے اس کی وہ بہت stable ہونی چاہیے یعنی اس کی معاشیات کا stable ہونا بہت ضروری لیکن معاشیات کے اس تصور میں کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس کا economically independent ہو جانا یہ اس کی معاشیات کو stable کر دے گا اور یہ اس کو اس refinement کی طرف لے جائے گا جس کی طرف ان ویڈیوز کے ذریعے ہم اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی بہتری کی طرف جانے میں economic independence یا rich ہونا یا بہت سارے resources اپنے لئے جمع کر لینا یا بہت زیادہ دولت کا مرتقز ہو جانا آپ کے پاس یہ نہیں ہوگی اس کی refinement یہ اس کے انسان کے ترقیق کی پہچان نہیں ہوگی کہ اس کی wealth میں کتنا اضافہ ہوا جیسے آپ بھریں گے نا جب اپنی income tax return تو اس میں آپ لکھتے ہیں نا ہر سال کے اب میری پہلے پچھلے سال یہ wealth تھی اب یہ wealth increase کر گئی تو یہ جو wealth کا تصور ہے اس سے ہٹ کے ایک ٹرم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس نشان کے طور پر چوتھے نشان کے طور پر وہ ہے economic emancipation اب economic emancipation یہ معاشی طور پر emancipate ہونے کا مطلب کیا ہے جو آپ کو مختلف بنا دیتا ہے شاید امیر نہ بنائے یہ تصور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے میں پہلے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امیر شاید نہ بنائے آپ کو دولت شاید بہت زیادہ آپ کو حاصل نہ ہو لیکن refineness وعدہ ہے آپ کا بھلا مانس ہو جانا آپ کا کچھ سرہ مختلف ہو جانا تھوڑا مزیدار ہو جانا لوگوں کے لئے یہ یہ یقین ہے مجھے کہ ضرور پیدا ہوگا اگر آپ کی تصور کو معاشیات کے سامنے کی تو جو معاشی emancipation ہے نا اس کا تصور یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں exploit نہیں کرنا کسی کو economically یعنی کہ میری wealth کسی کے نقصان سے نہیں بڑھے گی دو ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں economic emancipation ایک یہ کہ میری معاشیات بہتر ہو بالکل لیکن یہ معاشیات بہتر ہوتے ہوئے دوسری کی معاشی حالت کم نہ ہو جائے جب میں exploit کروں گا نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی شخص کے نقصان میں میرا profit ہے میرا منافع ہے یعنی کہ میں اور آپ سودے بازی کرتے ہیں نا جب کسی چیز کی تو میں نے خواتین کو دیکھا بڑے مزدار روز وادہ کر رہی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے ایک ہزار کا سوٹ تو وہ کہتا ہے میں نے تیر ڈیڑھ سو دین ہے تو اب ان کے ذہن میں ہی تصور ہوتا ہے وہ بعد میں چار سو ساڑھے چار سو میں سوٹ کا تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ انہوں نے نقصان کیا وہ تو ایک ہزار میں بیچنے والا تھا اور وہ اپنی جگہ بڑا بیٹھ کے ہس رہوتا ہے کہ یہ سوٹ تو سے میں تین سو کا بھی نہیں گا میں نے ساڑھے چار سو میں بیچ دیا اب دیکھا کہ بنیادی طور پر جو ذہن ہے نا دونوں لوگوں کا یعنی خریدنے والے کا بھی اور بیچنے والے کا بھی وہ دوسرے کا نقصان میں ہے بہت نازک سی بات ہے جو میں آپ تک پہنچانے گی تو یہاں یہ ذرا سا سوچ لیجئے کہ ایکڈومک امینسپیشن سے مراد یہ ہے کہ جس وقت میں اپنا معاشی فائدہ کر رہا ہوں تو میرے دل میں مسلسل یہ احساس ہے کہ کہیں اس شخص کا جس کے ساتھ میرا معاشی لین دن ہو رہا ہے پیسوں کا لین دن ہو رہا ہے کاروبار کا لین دن ہو رہا ہے کام کوئی بلڈنگ بن رہی ہے کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں کہ اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا یہ آپ سمجھیں یہ ہے ایکڈومک امینسپیشن دوسرے کے نقصان سے اس کو بچانا یہ پہلی رسپانسیبیلیٹی ہے انسان پر ایسا شخص ریفائنڈ ہیومن کہلائے گا اور ایکڈومکلی امینسپیڈڈ کہلائے گا جو اس بات کا احتمام کرتا ہے کہ جب اس کا فائدہ ہو تو دوسرے کا نقصان نہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں نا ہمجھ سے کیا بات کرے ہیں تو جناب میں نے یہ جو تصور ہے یہ آپ کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے اس میں بھی آپ کو مثال دوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی تو جہاں جا کے وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب وہ تجارت کرتے تھے اور وہ مشہور ہوئے تجارت کے حوالے سے تو ان کی جو شہرت تھی وہ کیا تھی یہ اور اس انداز کو آج آپ بہت سارے معاشروں میں پریویل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ بہت ساری جگہوں پر جائیں گے انٹرنیشنلی جہاں اگر آپ کوئی چیز خریدنے لگیں اور وہ جو چیز آپ خریدنے لگیں کوئی کپڑا خریدنے لگیں کوٹ خریدنے لگیں اگر اس کوٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو وہ بھاگا آئے گا جو سیل مین ہوگا اور وہ آپ کو آکے کہ ایک منٹ ایک منٹ آپ کی خریدنے لگی میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کا یہ کار جو ہے نا یہ پھٹا ہوا اور یہ اس کا بٹن ٹوٹا ہوا اور یہ یہاں سے تھوڑا سا اُدھڑا ہوا تو کہیں اس چکر میں کہ یہ ففٹی پرسنٹ سیل میں آپ لے کے جا رہے ہیں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو اس نقصان سے بچا لوں یہ آپ کی پیسے زائر نہ ہو جائیں تو آپ یہ میرا فرض تھا نا کہ آپ کو آکے بتاؤں اب وہ کیا کرنے کی گوشش کہہ رہا ہے اپنی چیز تو بیچ ہی رہا ہے لیکن وہ آپ کو نقصان سے بچا رہا ہے اور یہ کام اس نے اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کہاں سے سکھا ہے اس کو کسی نے بتایا تھوڑی ہے کہ اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے اس تصور کا کہ دوسرے کو اس کے نقصان سے بچانا تجارت کی عالی ترین فارم اور ایکنومک ایمنسپیشن کی بنیاد جب کسی معاشرے میں یہ ہو جائے اور انسان کے اندر یہ ہو جائے کہ اسے دوسرے کو اس کے نقصان سے بچانے میں بھی فائدہ ممکن ہے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب اس پر تفسیر سے بات ہوگی کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان نہ ہو لیکن اس تصور کو ایکنومک ایمنسپیشن کہتے ہیں اور یہ ہے ہیومن ریفائننس کی ایک فارم بھلا مانس ہونے کی ایک وہ کیفیت جو میں اور آپ اس رستے پر چلتے ہوئے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہوں موسیقی موسیقی